کیا خواجہ سرا سے شادی کرنا جائز ہے؟ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، زنخا جبکی عربی میں مخنص کہا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا اور اسی طرح شادی صدا جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے یہ محض ایک غلط فہمی ہے کہ جو کی مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہے آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فیلٹر سنڈروم رکھا اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سراغ کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے اللہ پاک نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا گنگا اور بہرہ پیدا ہو سکتا ہے تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے کم ملان کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعیون بھی نہیں ہو پاتا جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نورمل پیدا ہو جاتا ہے ہر انسان میں تیس کروموسومز کے جوڑے پائی جاتے ہیں اور ہر جوڑا دو کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے اس طرح ایک انسان میں ٹوٹل چھالیس کروموٹین پائی جاتے ہیں بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموٹین ایکس پیدا ہوتا ہے اس طرح مردوں میں چھالیس کی بجائے سیتالیس کروموٹین بن جاتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق ہر پانسو میں سے ایک مرد یہ سیتالیس وان کروموٹین پیدا کرتا ہے اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی سیتالیس وان کروموٹین جو کی باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانزینڈر پیدا ہو جاتا ہے یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے ایک کو آنا ہوتا ہے لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی کی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے جبکہ یہ توفہ تو باپ کا ہوتا ہے لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام اب الفراہ ترتوسی کتاب تحریم الفواہش میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہوتے ہیں کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیز میں مباشرت کرنے سے منع کیا ہے جب آدمی حالت حیز میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے اور وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا قرآن کریم کی صورت الشورہ میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے بے شک زمین اور آسمان کی حکومت اللہ ہی کے پاس ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر یعنی دونوں عطا کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں پیدائشی خوبیوں کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ خوبیوں سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ خوبیوں سے یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی آزا سے معذور پاتے ہیں یہ کمیاں امتحان کے لیے ایک انسان میں رکھی جاتی ہیں ایک انسان جو کی معذور ہونے کے باوجود مکمل عقل و شعور رکھتا ہے اس کا امتحان صبر کا ہے کنشا مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامتیں بلکل مساوی اور برابر ہوں اس سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعن جائز نہیں البتہ خنشائی غیر مشکل یعنی وہ خنشا جس میں مردانہ قوت اور علامتیں غالب ہوں تو شرعن مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح جائز ہوگا اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامتیں غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح بھی شرعن جائز اور درست ہوگا ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا اے امیر المومنین میرا بھائی اے خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے جب ہم نے اس کو اس مکروح عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنص سے شادی کر لی اب آپ بتائیے کہ کیا یہ نکاح جائز ہے جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا کو بلوا کر دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں مجھے مہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں اگر بائین جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علاہدگی کروا دی جائے اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے تو اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کی مشابہت ہے تو عورت کا حصہ ملے گا افسوس کی ہمارا معاشرہ جو کی اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اس میں انہیں وہ عزت و احترام نہیں دی جاتی جو کی ایک عام مرد و زن کو حاصل ہے اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کار آمد شہری بنائے جائے اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومتیں وقت پر آئید ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاز کے دروازے بند ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں وہ ختم کی جائیں اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل نہیں کیا جاتا بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ان لوگوں کو وہ حق دلوائے جائیں جو کی باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی وہی عزت و احترام دیا جائے جیسے کی معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو کلین فیلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ